بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے اوپر اگر نکل جائے تو تب ہی سکون ہوتا ہے یا اتمنان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے گا اور آج ہم انشاءاللہ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ سکور کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایسا اچھا ایم ڈی کیٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کے بیک پہ کیا کیا کام کرنے ضروری ہوتے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کو اگر نائنٹی فائی پرسنٹ تک لے کے جانا ہے تو کیا چیزیں ہمیں کرنا ضروری ہے ٹیسٹ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ ٹیسٹ کا بیسیک سیٹرکچر کیا ہے ٹیسٹ دو سو نمبر کا ہے اور دو سو ہی اس کے سوالات ہیں یعنی ایم سی کیوز دو سو ہیں اب اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اگر آپ کا کوئیسٹن غلط ہے تو اس کے اوپر آپ کا نمبر کوئی کاتا نہیں جائے گا تو اس لیے یہ تو ایک بیسیک بات ہوئی اب اس کے بعد ایک اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیمٹی بی ایس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پاسنگ مارکس ہیں تو وہ سکسٹی فائی پرسنٹ ہیں اور اگر آپ بی ڈی ایس کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاسنگ مارکس فیفٹی فائی پرسنٹ ہیں اب یہ ایک بیسک پوائنٹ ہے اس بیسک پوائنٹ کو آپ نے سامنے رکھ لیا اب اس کے بعد جن چیزوں کو اس ٹیسٹ کے اندر چیک کیا جائے گا ایکزیمن کیا جائے گا وہ پانچ چھے چیزیں ہیں ان میں نمبر ون پر آپ کی بائیولوجی ہے اس کے بعد کیمسٹری ہے فیزکس ہے انگلیش ہے اور لوجیکل ریزنگ ہے اچھا اب یہ جو چیزیں آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتائی ہیں تو کیا یہ سب چیزیں ایکولی ساری ٹیسٹ ہوتی ہیں نہیں ایکولی ٹیسٹ نہیں ہوتی اس میں سب سے زیادہ ویٹیج جو ہے وہ میں اگر سپیسیفیکلی یو ایچ ایس کی بات کروں اور یو ایچ ایس کیا باقی بھی چونکہ انسٹرکشنز تو بیسیکلی پی ایم ڈی سی کی ہیں تو پی ایم ڈی سی کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں تو اس لحاظ سے آپ جنرلی اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ویٹیج ہوگی وہ بیالوجی کی ویٹیج ہے اب بیالوجی کی ویٹیج 34% ہے اور اس کے بعد کیمسٹری اور فیزکس کی ویٹیج ہے وہ ہے 27% دونوں کی یعنی اس کی بھی 27% ہے اور اس کی بھی 27% ہے اور اس کے بعد پھر انگلیش کی ہے کہ جس کی ویٹیج جو ہے وہ 9% ہے اور جو لوجیکل ریزنگ ہے اس کی ویٹیج صرف 3% ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ question کے جو لوجیکل ریزنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی اگر آپ کے کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ 3% کا loss ہے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہی والے question جو ہیں یہ آپ کو plus side پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ والے question اتنے مشکل نہیں ہوتے اس میں تو صرف آپ کو relax mode میں اس question کو پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھنا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ خود آپ کو تھوڑی سی آواز سنائی دے تاکہ آپ اس چیز کو understand کر سکیں کہ اس کے اندر basic point کیا پوچھا گیا ہے تو یہ 3% جو ہیں یہ آپ کو ایک bonus کے طور پر مل سکتے ہیں اب نہیں بہت ہے انگلیش کی اب انگلیش کے معاملے میں اگر آپ کہیں کہ hard and fast کے جناب اچھا یہ والی چیز ہے تو بس انگلیش fit ہو گئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے ایک textbook ہے یا اس کے علاوہ vocabulary ہوتی ہے وہ آپ جتنی مرضی آپ بڑھا لیں اور اس کے لیے مطلب time to time مختلف چیزیں سنیبس میں وہ موجود بھی ہیں اور وہ آپ اس کو درہ follow کر لیتے ہیں تو یہ مسئلہ وہاں پہ حل ہو جاتا ہے اب یہاں جو بنیادی چیز آئے گی وہی آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ biology, chemistry اور physics اب اس کا مسئلہ اب biology کے اندر 68 questions آئیں گے یعنی 68 سوالات جو ہیں وہ biology کے ہیں اور 54 سوالات chemistry کے اور 54 سوالات جو ہیں وہ physics کے آئیں گے اب ان ساری صورتحال کو آپ اپنے سامنے رکھئے یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ساری جو سوالات آپ کے پاس آئیں گے وہ بھلے biology کا section ہو یا chemistry یا physics یا کسی بھی اور چیز کا اس کے اندر ایک basic اصول ہے basic اصول یہ ہے کہ 20% سوالات جو ہیں وہ بہت easy ہوں گے اور 20% بہت hard question ہوں گے یعنی difficulty level جو ہے 20% کا بہت حلقہ ہے اور 20% کا بہت مشکل ہے اور جو remaining 60% ہے وہ moderate ہے تو اس میں یہ بات ہمیں سمجھ آگئی کہ اچھا بھائی جو سب سے زیادہ problem آئے گا وہ آخری 20% والوں میں آ سکتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سوالات تو ہم آرام سے handle کر سکتے ہیں اچھا یہ چیز آپ کو سمجھ لیتی چاہیے اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ساری questions آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان میں 70% جو ہے ان questions کی جو base ہے وہ آپ کی memory ہے یعنی آپ کی memory جو ہے وہ آپ کی base ہوگی اور جو 30% ہیں وہ application ہوگی کہ وہ آپ اپنی ability کو کتنا آپ apply کر سکتے ہیں اچھا اسی چیز کو اگر میں آپ کو دوسری طرح سے سمجھا دوں کہ یہی چیز آپ کا aptitude بھی بن جاتا ہے اور اسی چیز سے وہ aptitude check بھی ہو جاتا ہے indirectly کہ اچھا یہ بچہ جو ہے وہ medical کے لیے کتنا بہتر ہوگا اور کتنا fit ہوگا اب جب question جو ہے اور psychology کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ double barrel question ہے یہ double barrel question ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال تو ایک پوچھتے ہیں لیکن check دو باتیں کرتے ہیں اب جب ایک سوال سے دو باتیں آپ نے check کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک ہی time پہ بچے کا syllabus بھی check کر لیا اور بچے کا aptitude یا ability اس کی application اور اس کے وہ چیز بھی آپ نے check کر لیا تو لہٰذا آپ اس بات کو اپنے mind میں رکھیں کہ یہ چیز اس طرح سے handle کی جاتی ہے آپ نے اگر اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو یاد رکھیں کہ پھر آپ باقی کام کو آسانی سے handle کر لیں تیسرے phase میں اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جتنا بھی test ہے اس test کو بہتر طریقے سے handle کرنے کے لیے وہ کونسی qualities ہیں جو انسان کے پاس ہوئی چاہیے یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کے پاس یہ والی پانچ qualities جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہوں گی وہ بچہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے وہ اس test کو پاس کر جائے گا اور بہت اچھا score بھی کر لے گا اس میں سب سے پہلی چیز critical reasoning جو شخص critically کسی بات کو سمجھ نہیں سکتا اور اس کے اوپر reasoning نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں ایسا ہے یہ ایسے کیوں نہیں ہے اس کو یوں ہونا چاہیے تھا یہ ایسے ہی کیوں ہے بغیرہ اس طرح کی سوالات جو critical reasoning کے ہوتے ہیں وہ ابھی put نہیں کر سکتا یا اس کا mind یا اس کا مزاج یا وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو یاد رکھئے کہ اس کے لیے یہ چیز مشکل ہوگی دوسری چیز analysis کہ آپ کسی بھی چیز کے plus minuses کی ایک اچھی balance sheet کیا بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کے اپنے mind کو balance balance رکھ کر کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ یہ analysis کر سکیں کہ اچھا بھائی یہ جو چیز ہے یہ بہت اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے اچھی اس لیے کس کے اندر یہ پانچ qualities ہیں یہ اچھی اس لیے نہیں ہے کس کے اندر پانچ یہ خرابیاں ہیں تو یہ analysis ہوتا ہے کہ جس کو آپ بالکل یعنی غیر جانب دار ہو کر کسی چیز کو دیکھیں اور اس کا analysis کر لیں اور تیسے چیز یہ ہے کہ آپ کی calculation کیسی ہے calculation ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے جناب calculator کے اوپر فٹا فٹا جناب وہ چیز calculate کی ایک calculation وہ ہے کہ آپ کا mind کتنا تیزی سے calculate کرتا ہے کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو کیا تیزی سے آپ کر سکتے ہیں پھر یہ ایک اور اس میں ہوتا ہے کہ approximation کہ وہ آپ approximate کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ممکن ہے اور پھر پانچویں نمبر پر چیز ہے observation کہ آپ کی observation کیسی ہے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کتنا deep دیکھ سکتے ہیں حرض کیا کہ آپ کے سامنے ایک picture آئی آپ نے موٹی موٹی چیزیں تو دیکھ لیں لیکن ایک چھوٹی سی چیز تھی باریک سی چیز تھی کوئی آپ کی نظر میں نہیں آئی آپ کو سمجھے نہیں آئی کہ اچھا یہ ایسا کیوں تھا یا یہاں پر اس کا color ایسا کیوں تھا یا فلانی چیز ایسا کیوں تھی جو شخص اتنی باریک بینی سے دیکھ نہیں سکتا یہ چیزوں کو absorb نہیں کر سکتا پھر نظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے یہ والی quality چاہیے اور پھر آخری چیز آپ کی memory ہے جس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 70% جو questions ہیں وہ تو آپ کی textbook سے آ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کی memory اگر strong ہے تو وہ آئے گا اور memory ویسے بھی ایک medical ڈاکٹر کے لیے یا biology کے field کے لیے بہت ضروری ہوتی تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ بہت اچھا اس طریقے سے چل سکیں گے اور اس میں اچھا role play کر سکیں گے اب میں اس کے بعد آتا ہوں آپ کو وہ بات بتانے کے لیے کہ اس کی preparation کیسے کرنی ہے یہ وہ چوتھا phase ہے جو preparation کا phase ہے اور اس میں کیا چیزیں کرنے کی ہیں کیا چیزیں نہیں کرنے کی ہیں سب سے پہلی بات سات گھنٹے آپ نے ڈیلی سونا ہے سات گھنٹے آپ کی نید ہونی چاہیے اور یہ سات گھنٹے رات کے آخری پہل کی نید نہیں ہونی چاہیے بلکہ پہلے ہی رات کی نید ہونی چاہیے مثلا آپ رات دس بجے ساری دس بجے سو جائیں اور اس کے بعد آپ سات گھنٹے بعد آپ اہام سے اٹھ جائیں گے اور اچھے طریقے سے فجر کے نماز کے ٹائم پہ آپ آرام سے آپ کی آنکھ کھلے گی اور اٹھیں نماز پڑھیں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ کو پر امید ہونا چاہیے جو شخص اپنے آپ سے اپنی ذات سے پر امید نہیں ہے اور اپنے آپ کے اوپر اعتماد نہیں رکھ رہا پر امید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ ہاں انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا تو وہ شخص بہت کرج کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا وہ آگے قدم بڑھائے گا یاد بھی نہیں رکھنے دے گا اس کو پریکٹس بھی نہیں کرنے دے گا بار بار اس کو ڈسٹرب کرے تو اس کی اس ڈسٹربنس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پر امید رکھے آپٹویسٹک رکھے اور اس کے بعد اپنے کام کو کرے اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات جو آپ کی تیاری کے دوران آپ کی اکیڈمی یا آپ کی کلاس فیلوز یا آپ کے دوست احباب یا آپ کے کسنز یا آپ کے دائیں بائیں کے لوگ ایون گھر کے اندر کا بھی کوئی فرد ہے کہ جو نیگٹیف اپروچ رکھتا ہے کہ چھوڑو یار یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہوتا یار رہنے دیں آپ ایسے ہی کھا پرائیں کیوں آپ کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہے یار پتہ نہیں یار اس درے کیا ہوگا یہ جو اس طرح کے جملے بولنے والے لوگ ہیں وہ آپ کا قریبی ہیں یا دوست ہے یا عزیز ہے یہ دور کا ہے کلاس فیلو ہے اس بندے سے نہیں ملنا اس کے اوپر کراس ملکل کراس کہ اس کے قریب نہیں جانا کہ یہ آپ کو ڈپریس کرے گا آپ کے حوصلے کو خراب کرے گا یہ کام نہیں کرنا اور اس کے بعد تیسے نمبر پر سلیبس کے ساتھ اٹیچ ہونے آپ کو کوئی کہے گا کہ یہ کر لو کوئی کہے گا یہ کر لو کوئی کہے مشہ دے گا کہ بھائی یہ کرو بھائی یہ اور یہ اور وہ نہیں کرنا آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور ٹیسٹ کے قویسٹنز آپ کے ایک فکس سلیبس میں سے آئیں گے تو جب سلیبس میں سے واضح طور پر آپ کو کہہ دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ سلیبس ہے اس سلیبس میں سے قویسٹنز کو آنا ہے تو لہٰذا پھر اسی سلیبس پر فوکس کر لیجئے اور اس سلیبس کے ساتھ جو اٹیچ آپ کا ٹیکسٹ بک ہے اس پر فوکس کر لیجئے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آپ کو ایک اس دائرے کے اندر آپ نے رکھنا ہے اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں کوئی دس مشریف دیتا رہے وہ بیکار کے مشریف اور وقت ضائع کرنے والی بات ہیں اس طرف نہیں جائیں اب اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے آپ نے کونسپس کو سیٹ کرنا ہے اور کونسپس کو سیٹ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے یہ بات ضروری ہوتی ہے اور بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ ریلیکس ہوں پر امید ہوں آرام سے بیٹھ کے چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسری چیز اس کے لیے ضروری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو یعنی بریک ڈاؤن کریں مثلا ایک ٹاپک ہے اس ایک ٹاپک کو آپ نے لکھا اس کے نیچے آپ نے اس کا سب پوائنٹ لکھا اور فرض کیا کہ اس سب پوائنٹ کے مطلب اس میں پانچ سب پوائنٹ بنتے ہیں تو پہلا جو سب پوائنٹ اس کا بنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چار اور سب پوائنٹ بنتے ہیں تو وہ چار سا پوائنٹ بھی اس کے نیچے لکھئے اور پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ کو دیکھئے جب آپ اس طریقے سے پورے سلیبس کو سیٹ کر کے سامنے رکھیں ایک ایک پوائنٹ کے کانسپٹ کو سامنے رکھیں گے تو بیٹا آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا چیزیں کانفرم ہو جائیں گی چیزیں پختہ ہو جائیں گی مثلا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ابھی ہم آپ کو سکرین پر شیئر بھی کرتے ہیں اور سکرین پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس چیز کو دے دیتے ہیں کہ وہ جو سلیبس اور اس سلیبس کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے یہاں پہ ہم شو بھی کرا رہے ہیں اور شو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو وہاں ہماری ایجویئر ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا وہاں جا کے آپ اس کو لے لیں اب اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سامنے رکھا اور ایک ایک پوائنٹ کے پورا کونسپٹ آپ نے آپ کو سمجھئے کہ وہ کیا ہے اور اس کو دھرہا لیجئے کرتے جائیے یہ تیس بتیس پیجز کا پورا ڈاکومنٹ ہے اور ان تیس بتیس پیجز کے ڈاکومنٹ کو بہترین طریقے سے سیٹ کر لیجئے اور جب آپ ایک ایک کونسپٹ کو سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ پھر آپ اس کی مدد اچھے سے یاد کر لیں گے اس کی اپلیکیشن کو سمجھ لیں گے آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے اور اس کی کوئی ایک ایک سطن جو ہے اس کو بھی آپ نے مس نہیں ہونے دیا کوئی ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ایک لائن جو ہے اس کو بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا اور اس کو فکس کر کے اس کو کرتے جانا ہے اور اس طریقے سے آپ کے ذہن میں پورا ایک کونسپٹ بھی بیٹھ جائے گا اور اس کی لرننگ بھی ہو جائے گی اور آپ کو یاد کرنا یاد رکھنا آسان ہو جائے گا اب اسے اگر فرض کیا کہ بائیس سپٹمبر کو بھی ٹیسٹ ہونے والا ہے تو بائیس سپٹمبر تک آپ کے لیے بہترین ٹائم موجود ہے اور اس کے اندر آپ اچھے طریقے سے اس کام کو تیار کر لیں گے اور بارہا ریوائز کر کے اپنے کونسپٹ اور ہر چیز کو سیٹ کر لیں لیکن اگر آپ ادھر ادھر کے ایم سی کیوز دو ہزار بھی تیار کر لیں بیٹا کیا گرنٹی ہے کہ آپ کو چیز آئے گی لیکن اس کی گرنٹی ضرور موجود ہے کہ یہ چیز آئے گی اور اس چیز کے کونسپٹس آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اب آتے ہیں آپ کا وہ جو مرلہ ہے کہ جی اس کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے چونکہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہو لیکن آپ کو اگر ٹھیک سے اٹیمٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بھی لاز کر جائیں گے اس کا بھی نقصان ہو جائے گا تو اس کا طریقے کار کیا ہے سب سے پہلی اور سب سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سٹریس کو گھر چھوڑ دینا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہونے والا ہے ایم ڈی کیٹ ہونے والا ہے اور فلانی چیز ہونے والی ہے ٹیسٹ سے جو پہلی رات ہے رات نماز عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے آرام سے جناب سو جائیں اور خوب گیری نیند سویں کسی اپنے بھائی کو یا اببہ کو یا کسی کو کہہ دیں کہ وہ سینٹر کا پتہ کر لیں اور وہاں پہ جائیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کو فرض کیا راستے کا نہیں پتا تو وہ دیکھ لیں اور وہ آپ کو پہنچا دیں اور خام خواہ کے وقت زائر نہ کریں اور اگر کوئی اور جاننے والا نہیں ہے تو آپ نے خود ہی جاننا ہے تو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے کسی دن ریزٹ کریں اور چیکر لگائیں کہ اچھا فلانی جگہ ہے اور جانے کا راستہ یہ ہے طریقہ یہ ہے اور تقریباً اتنا ٹائم لگتا ہے یہ آپ کو پتا ہو جانا چاہیے اچھا یہ جو پتا ہونا ہے نا یہ آپ کے سٹریس کو ریلیز کر دیں اور جب آپ کے کونسپٹ کی تیاری بہت اچھی ہوگی بار بار دہرائیا ہوگا اس کی پریکٹس کی ہوگی اور پورے شعب اس کو آپ نے کبر کیا ہوگا تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ جائیں گے اور ٹائم سے زیادہ سا پہلے پہنچیں تاکہ آپ دھکم پیل سے بچ جائیں اور آرام سے سینٹر کے اندر چلے جائیں تو جب آپ نے سینٹر کے اندر جانا ہے جو جو مطلب کلپ بورڈ اور پین پینسل جو لے کے جانا ہے وہ چیزیں آپ کے پاس رڈی ہونی چاہیے اور پانی کی بوٹرل اگر وہ دیتے ہیں تو ٹھیک نہیں لیکن آپ نہیں لے جائیں ساتھ اور موبائل شبائل کو لے جائیں کی ضرورت نہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو وہاں پر اور یہ چیز کر کے وہاں پہ آپ پہنچیں اور اپنی سیٹ پہ جا کے ٹیسٹ شروع ہونے سے پانچ دس پندرہ منٹ پہلے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوں اب آپ کہیں گے کہ وہاں پہ میں کیا کروں بیٹا اس کا بڑا آسان مسخہ میں آپ کو تھوڑ دیر ٹھہر کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ مسخہ بھولنا نہیں ہے وہ ایک تعویز ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے اور اس سے جو آپ کو فائدہ ملنے ہے وہ آپ کو کسی اور چیز سے شاید فائدہ نہیں ملے تو اس کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں پیپر آپ کے پاس آتا ہے اس کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد سمپل سب سے آسان کہ جو آسان آسان questions آپ کو نظر آتے ہیں ایک طرف سے شروع کریں اور ان کو کرتے جائیں جو سوال تھوڑا سا time لینے والا ہو لگے کہ یہ سوال مشکل ہے لگے کہ مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے یا مجھے confidence نہیں ہے مجھے غور کرنا ہے اس کو چھوڑیں اگلے پہ چلے جائیں اس کو solve کریں اس طریقے سے سارے questions کو فوراً solve کریں یعنی جو سوال سب سے سیدھے سیدھے آپ کو آ رہے ہیں ان کو پہلی ایک گوہ میں آپ ختم کرتے ہیں پھر دوسری گوہ میں وہ question کہ جو تھوڑا تھوڑا time لینے والے ہیں ان کو address کریں اور ان کو وہاں پہ attempt کریں اور ان کو کر کے تو ان کو finish کریں اور جو مشکل سوالات آپ کو بہت ہے کہ آپ پتہ نہیں اس میں کیا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہے تو بس اس کے اندر پھر اس وقت اس کو تیسے آپ جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ اس کو کرتے جائیے اور اس کے اندر اس سارے کام کے اندر نہ جلدی کرنی ہے نہ پریشان ہونا ہے نہ disturbance لینے ہیں نہ یہ کہ یہاں ہو کیا ہوگا حال میں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا admission ہوگا یا نہیں ہوگا اور بھئی admission کی tension کو ختم کرتے ہیں آپ بالکل relax ہوکے بیٹھیں کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم یہاں پہ آگئے ہیں اب جو یہاں پہ ہوگا ہوگا اور admission ہونا ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہونا تو نہیں ہوگا لیکن اس tension سے اپنے آپ کو free کر لیں یہ آپ کے دماغ میں بات نہیں آنی چاہئے تو جب آپ کے دماغ میں یہ والی بات نہیں ہوگی تو پھر وہ confidence آپ کے اندر آئے گا وہ mind آپ کا کھلے گا کہ جس mind کے ساتھ آپ out of the box سوچ کے بھی اس questions کو attempt کر لیں گے اور اگر آخر پہ جا کے کوئی تکہ بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو وہ sense والا تکہ ہوگا اور اس میں بھی آپ کو اچھا جواب مل سکتا ہے اور ایک اور چیز جب پر کوئی question آپ خاص طور پہ یہ جو در مشکل والے سوالات ہیں ان کو حل کرنے لگیں تو ان کو ذرانہ اونچا بولیں یعنی اپنے آپ کو یہ نہیں کہ اتنا اونچا بولیں کہ دوسرے کو تک آواز جائے اور آپ کے اوپر جناب placement چکا ہو یہ کام نہیں مطلب اتنا ذرا سا کہ تاکہ آپ کی understanding کا level جو اینا وہ ذرا بہتر ہو جائے یہ کرنا ہے بس اتنا بولیں گے تو اس سے آپ کے کانوں تک آواز آئے گی اور اس سے پھر جب آپ اس کو ایک دفعہ بولیں گے تو خود آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا اس کی سنس یہ بن رہی ہے تو جب آپ کو اس کی سنس آپ کو سمجھ آئے گی تو فوراں آپ اس کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے لیکن اگر آپ ٹینس ہوں سٹریس میں ہوں ایڈمیشن کی ٹینشن سوار ہو گھر کی جرکیاں سوار ہوں کئی اور چیز خوف آپ لے کے بیٹھے ہوں پھر یہ کام نہیں ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریلیکس ہوں اور پھر وہ جو بیبل شیٹ ہوتی ہے اور ان سرکلز کو اچھے طریقے سے فل کریں نہ اس کو خالی چھوڑیں نہ اس سے باہر جائیں اب آخری بات وہ بونس جو میں ہمیشہ دیتا ہوں اور وہ چیز جو میں نے تعویز آپ کو دینا ہے اور یہ تعویز بہت آسان ہے جب آپ دس منٹ پہلے آکے بیٹھیں اپنے ذہن کو اپنے باڈی کو دل کو دماغ کو پلکل ریلیکس کریں اور آنکھیں بند کر کے اسم آزم کو پڑھ لیجئے اور یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت کو چھوٹی سی آیت کو پڑھ کے تو بس اللہ کے ساتھ ایک اچھا جاندار تعلق جوڑنا ہے اور اس ایک تعلق کو جوڑنے کے بعد ایک ہی بات مانگنی ہے دون ہی مانگنی ہے اللہ سے اور وہ اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے مارکس اوپر نکل جائیں تاکہ میرا ایڈمیشن ہو جائیں اور اس کے بعد ہاتھوں پہ پھوک ماریں اپنی باڈی پہ ایسے لگائیں اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالی آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ایمڈی کیٹ میں مارکس بھی دے اور آپ کا ایڈمیشن بھی کرے بہت شکریہ السلام علیکم